چار دہائیوں تک سٹیٹ سے منسلک رہنے والے تاریک ٹیڈی نے لا زوال کام کیا جسے مدتوں بھولایا نہیں جا سکتا تاریک ٹیڈی آخری دنوں میں مالی مشکلات کا شکار رہے جس کے باعث حکومت نے ان کا علاست کروایا لیکن وہ جامبر نہ ہو سکے وہ سوگواروں میں ایک بیٹا اور دو بیٹیاں چھوڑ گئے جن کا اللہ کے سوا کوئی نہیں تاریک ٹیڈی کے بچوں کی کفالت کا ذمہ کس کومیڈین نے اٹھایا کون کون سے ساتھی فنکار ان کے بچوں کی مدد کے لیے آگے آئے حکومت کی جانب سے کتنے لاکھ کی انداد کا اعلان کیا گیا یہ سب ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں تاریک ٹیڈی کی وفات سے جہاں انڈسٹری میں خلا پیدا ہو گیا وہیں ان کے اہل خانہ کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئیں تاریک ٹیڈی نے سوگواروں میں بیٹا اور دو بیٹیاں چھوڑی جن کی کفالت ان کے ذمہ تھی وہ باقاعدگی سے اپنی بیٹیوں کو مہانہ تیس ہزار روپے خرش بھیج رہے تھے ان کی ساری خواہشات پوری کرتے تھے جبکہ بیٹا جنید ان کے ساتھ تھا جس کے تمام اخراجات وہ خود برداشت کر رہے تھے اس کی تعلیم اور سارے معاملات ان کے سپورٹ تھے تاریک ٹیڈی کے بھائی والد کے پیشے کو آگے لے کر چل رہے ہیں جس کے وجہ سے وہ اپنی روٹی بمشکل پوری کر پاتے ہیں تاریک ٹیڈی اپنی کمائی سے بہت سے خاندانوں کی کفالت کر رہے تھے جو بدقسمتی سے ختم ہو گئی تاہم ان کے بچوں کی کفالت کون کرے گا اس حوالے سے تاریک ٹیڈی کے بچے حکومت اور فنکار برادری کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ وہی سہارے ہیں جو اس مشکل وقت میں ان کے کام آ سکتے ہیں تاریک ٹیڈی کے جنازے پر شرکت کرنے والے مقبول ترین کومیڈین اور ادکاروں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مکمل یقین دلوایا کہ وہ تاریک ٹیڈی کے اہل خانہ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے جو کہ خوش آئین بات ہے ہم یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ وفات پا جانے والی کومیڈینز کی اکثریت ایسی ہے جن کے اہل خانہ کی کفالت ان کے ساتھی ادکار خاموشی سے کر رہے ہیں اور اپنے دوست ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں چونکہ حکومت محض اعلان کر کے اپنی ذمہ داری سے بری و ذمہ ہو جاتی ہے اور پھر مڑ کر پوچھنا بھی گوارہ نہیں کرتی تو ایسے میں صرف ساتھی فنکار ہی واحد ذریعہ ہیں جو ان کے کام آتے ہیں سوہیل احمد افتخار تھاکور جواد وسیم کیسر پیا اور ناسی چنیوٹی نے مشکل کی اس گھڑی میں تاریک ٹیڈی کے حقیقی دوست ہونے کا ثبوت دیا ان بڑے کومیڈینز نے نہ صرف تاریک ٹیڈی کے بچوں سے مکمل تعاون کرنے کا وعدہ کیا بلکہ اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا جس کا واضح ثبوت افتخار تھاکور نے ان کے جنازے کے وقت اس اعلان سے کیا کہ جس کا بھی تاریک ٹیڈی سے لیندین کا معاملہ تھا وہ ان سے رابطہ کر لے یہ بلا شبہ ان کے اہل خانہ کے ساتھ بڑا تعاون تھا کہ انہوں نے ان کے گھر والوں پر مزید بوز ڈالنی کی بجائے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی اور دوسرے فنکاروں سے سب قد لے گئے تاریک ٹیڈی کا بیٹا جنید اس وقت پندرہ سولہ سال کا ہے اس نے انٹرمیڈیئٹ پاس کیا ہے اس کے بہتر مستقبل کے لیے سینئر کومیڈینز کی جانب سے یہ کہا گیا تاکہ وہ حکومت سے جنید تاریک کی نوکری کے لیے بات کریں گے البتہ حکومت نے اس حوالے سے وعدہ بھی کیا چنانچہ سینئر کومیڈینز اپنے توسط سے حکومت کو اس کا کیا ہوا وعدہ یاد دلاتے رہیں گے تاکہ جنید تاریک کی زندگی کسی طور مشکلات سے دوچار نہ ہو فنکار برادری نے جہاں اپنی ذمہ داری ادا کی وہیں حکومت پنجاب نے بھی اپنے حصے کی شما روشن کی وزیر اعلیٰ پنجاب پر ویز الہی اس معاملے میں سابق وزرائے اعلیٰ پر بازی لے گئے انہوں نے پہلے تاریک ٹیڈی کا پاکستان کیڈنی لیور انسٹیٹیوٹ میں فری الاز کا حکم دیا اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو تین لاکھ روپے کی امداد کا چیک دیا تاکہ ان کے چھوٹی موٹی ضروریات پوری ہوتی رہیں تاہم تاریک ٹیڈی کی وفات پر پرویز الہی نے تاریک ٹیڈی کے اہل خانہ کے لیے تیس لاکھ روپے کی امداد کا شاندار اعلان کر کے سب کے دل جیت لیے ان کے اس اقدام پر سٹیج برادری انہیں خوب سراہ رہی ہے اور یہ توقع کر رہی ہے کہ وزیراعلا کے جانب سے اعلان کردار اکم تاریک ٹیڈی کے گھر والوں کو فل فور ادا ہو جائے تاکہ وہ اپنے معاملات بہتر طریقے سے آگے چلا سکیں کیونکہ ان کے بچے اب اتنے بڑے نہیں ہو سکیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں جو نیت تاریک ابھی لڑکپن میں داخل ہوا اس کے لیے ابھی یہ دنیا نئی ہے اسے پروفیشنل لائف میں آتے ہوئے کئی وقت لگے گا تب تک اسے اور اس کی چھوٹی بہنوں کو جو اپنی والدہ کے ساتھ ننیال میں ہیں ان کی اخراجات حکومت یا فنکار برادری کو اٹھانا پڑیں گے تاکہ یہ بچے در بدر کی ٹھوکنے کھانے پر مجبور نہ ہو سکیں جیسے ماضی میں کومیڈین کے بچے سڑکوں پر بھیق مانگتے یا پھر قسم پرسی کی حالت میں نظر آئے ان بچوں کا ایسا حال نہ ہو اس مقصد کے لیے تاریک ٹیڈی کے ساتھ کام کرنے والے دیکھتے رہیں تاکہ معاشرے میں مصبت مثال قائم ہو سکے کہ پاکستان میں فنکاروں کو مرنے کے بعد یاد رکھا جاتا ہے اور ان کے گھر والوں کو تنہا نہیں چھوڑا جاتا بلکہ ان کی ہر ممکن طریقے سے مدد کی جاتی ہے ماضی کی بہت سی مثالیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں کہ کس طرح نامور کومیڈینز اپنے آخری وقتوں میں حکومت کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے اور پھر ان کے بیوی بچوں کی دنیا رل گئی ان کا کیا بنا وہ کہاں گئے وہ کس حال میں زندگی بسر کرتے ہیں کسی نے ان کی خبر تک نہیں لی بھلے ہی یہ تل خقائق ہیں تہاں تارک ٹیڈی کے معاملے میں مضبط اقدام کی توقع کی جا سکتی ہے کیونکہ گھر والوں کے ساتھ ماضی جیسا سلوک روان رکھا نہیں جائے گا بلکہ انہیں وہ تمام تر سہولیات دی جائیں گی جو ان کے والد اپنی حیات میں انہیں دینے کی کوشش کرتے تھے موسیقی 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 موسیقی